حج تمام ہو چکی یہ حکم شرعی ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں جس طرح اللہ رب العزت اپنے حکم قدری کو پوری کائنات پر نافذ کر چکا ہے اور وہ قادر ہے آسمانوں پر بھی زمینوں پر بھی تحت سرابی قیامت تک کے لئے وہ قادر ہے اسی طرح پروردگار اپنے حکم شرعی کو بھی پوری کائنات پر نافذ کرنے پر قادر تھا جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے اپنا حکم شرعی آسمانوں پر نافذ کیا ہوا ہے آسمانوں کے فرشت انگنت اور کسی فرشتے میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے کسی عمر کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا عمر ہوتا ہے اپنا پورا حکم اللہ تعالیٰ آسمانوں پر قائم کر چکا ہے اور قائم بھی ایسا کر چکا ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں اللہ کی حیبت ہے اللہ کا خوف اور خشیت ہے اتنی خشیت ہے کہ جب انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرنے والا ہے تو فرشتے یہ سن کر ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہوش میں آتے ہیں تب تک اللہ رب العزت کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ معلوم کرتے ہیں فیصلہ کیا ہوا اور حق حق یہ وعدیں آتی کہ اللہ کا جو فیصلہ وہ حق ہے سچا ہے وہ صدق ہے ہمارے لئے قابل قبول ہے یہ فرشتوں کی خشیت اطاعت کا عالم یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے خوش نکھائی دوں جبکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ سور بھوکنے والا فرشتہ اپنے موں میں سور دبا چکا ہے وہ سور اللہ نے اس کے سکرم کر دیا ہے کہ تم نے ہمارے عمر سے سور بھوکنا ہے تاکہ تیامت قائم ہو جائے فرشتہ اس وقت سے کھڑا ہے سور موں میں دبائے ہوئے اور اللہ کی عمر کا منتظر ہے یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا عالم ہے جو آسمانوں پر پوری طرح قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم شرعی کو زمین پر بھی قائم کرنے پر قادر ہے جب بھی قائم ہوا یا جب بھی قائم ہوگا وہ اللہ کی عمر سے ہوگا اس کی توفیق سے ہوگا اس نے خود اس لئے قائم نہیں کیا کہ اس معنی میں ہمیں زمین میں اپنی خلافت سانک دی اس نے کہ جو کام میں نے آسمانوں میں کیا وہ کام تم نے زمینوں پر کرنا ہے یہ تمہارا انتحان ہے یہ تمہاری آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا پہلا بندہ تھا پہلا انسان تھا انہیں جنت میں داخل کر دیا تھا صرف ایک اطاعت کا عمر ان کے انتحان کا باعث بنا جہاں دے چاہو کھاو اور پیو صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا اسے چکھ لیا اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا جنت کے لباس اتار لیا اور مستقل کیا فرمایا آدم علیہ السلام نے توبہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی لیکن آئندہ کے لیے اللہ رب العزت نے اسی جنت میں دوبارہ پہنچنے کے لیے ایک امتحان اس کائنات میں بھیج دیا فَإِمَّا يَأْفِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَىٰ فَمَنْ تَبِعْ هُدَایَا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنِينَ اب جو اس گھر میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی وہ ہدایت میری طرف سے آئے گی یہاں دو باتیں ایک ہدایت کا آنا دوسرا اللہ کی طرف سے ہدایت یا ہدایہ زمین کو نہیں بنتا ہدایہ آسمان کو بنتا میری طرف سے ہدایت آئے گی جس نے اس کو قبول کیا اس کی اتباع کر لی اس کی پیروی کی انتصالِ عمر کر لیا وہ ہر خوف سے حزن سے آزاد ہو جائے گا اور جنتوں کا دوبارہ وارث ہو جائے گا تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شریعت اس جامع حقیقت کا نام ہے جس کو اللہ نے بنایا لَكُلْ لِن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا سب کے لئے شریعت منحاج سنت راستہ ہم نے بنایا منحاج اور شریعت ہماری طرف سے ہماری طرف سے نہیں یہ آسمان سے نازل ہوگی اور زمین والے اس کو عمل کریں گے عمل کرنے میں کامیاب ہوگئے تو ان کو بہشنوں کی وراست حاصل ہو جائے گی اللہ کی نظام مل جائے گی تو اللہ رب العزت شارع ہے شریعت صاحب ہے اور اسی کا دین شریعت ہے ان الحکم اللہ دللہ حکم صرف ایک اللہ کا ہے اللہ رب العزت احکم الحاکمین تبارک اللہ لبیده الملک وہ ذات دا برکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہ ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہ کا مانا یہ ہے کہ اس کے پاس عمر ہے اس کا عمر نافذ ہوتا ہے وہ ایسا بادشاہ وہ آپ کے بادشاہوں جیسا نہیں ہے کہ نام کے بادشاہ تو آپ ہیں اور دوری پیچھے سے کوئی اور ہلاتے ہیں ایسی بادشاہت کس کام کی ایسا 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 بادشاہ ہے کہ پوری کائنات کے اس کا عمر نافذ ہے اللہ لہو الخلق والعمر یہ پوری دنیا اس کی خلق ہے اور اسی کا عمر نافذ ہے اس کے عمر سے کوئی خارج نہیں ہے تو شریعت اللہ کی طرف سے آئی اور آتی رہی جس سید کا نام شریعت ہے وہ اللہ کا عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دو پیرانوں میں اتارا ایک قرآن دوسرا حدیث وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اللَّهُ بَالْعِزَبْنِ عَابِ پر قرآن اتارا اور حدیث اتاری ان قرآن و حدیث اللہ کی شریعت ہے جس شریعت کی تنفیذ کا طریقہ کار ہم جاننا چاہتے ہیں پہلے اس شریعت کو جانو کہ یہ قرآن و حدیث ہے جس کی تنفیذ کرنی تو پھر یہ کون کر سکے گا